قرآن پاک کے سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ اس بارے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ مسلمان مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور کوئی بھی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو نہ حقیر سمجھتا ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے پھر آقا علیہ السلام نے اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ فرما کر تین مرتبہ یہ بھی فرمایا کہ تقوی کی جگہ یہ ہے اور انسان کے برا ہونے میں یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے تو ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے جب قرآن پاک میں مسلمان کو مسلمان کا بھائی کہہ دیا تو پھر کسی بھی صورت کوئی بھی کسی بھی رنگ و نسل کسی بھی قبیلے سے ہو کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو کسی طور بھی ایک دوسرے سے کم نہیں ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں اتنا بڑا اجتماع جو حج کا ہوتا اس پر بھی پتا چلتا ہے کہ لوگوں میں آپس میں کسی بھی رنگ و نسل سے ہوں کہیں سے بھی ہوں لیکن اخوت کا اتنا خوبصورت مظاہرہ وہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حکم پہ سب ایک زبان ہو کر ہی سارے کام ادا کرتے ہیں ایک لباس میں ایک زبان ہو کر تو اللہ رب العزت اخوت کے اس میسج کو تمام لوگوں تک پہچانے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر شاعر نے بڑی خوبصورتی سے یہ بات کہی کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے